نمط المبارک کی ببر کا ساتھ آتے ہیں توفیقِ الٰہی شام ریال پھر یہ گھڑیاں اللہ کے حضور گزارنے کے شاد اللہ کے حضور کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کرتا جن سے وہ اس کا محبوب علیہ السلام راضی ہو حق بیان کرنے کی پھر حق کو سننے کی سن کے سونا کے اخلاف کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کر کے بڑے آدھان انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق کیونکہ دلی حقیم صبح رحمت اللہ یہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کسی کو سننے کا شوق ہے اور کسی کو سننے کا شوق ہے شوق بھی ہوتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بات شوق تک ہی رہ جاتی ہے لیکن بات تک بنے گی جب عمل ہوگا ہے شوق ہوتا ہے بات لوگوں آپ کو بڑے ملے گی ایسے یہ شوق ہوتا ہے کسی کو سننے کا کسی کو سننے لیکن بات عمل کی ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کی عمل کی بغیر زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی یا نم بھی کیونکہ بزرگوں کا کام تو تہذر بتا دینا سمجھا دینا تربیہ دینا اور وہ ہر دور میں لوگ آتے رہے ہیں قیامت تک آتے رہیں گے اللہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے یہ سلسلہ علایت جاری ہے بندے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں ادعو الہ سبیل ربی کا باللہ والموعی ذات الحسن بزرگ اپنا کام کرتے رہے ہیں حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے میں نے دیکھا جیسا بندہ ویسی مثال خالی نہیں ٹوڑیا اگر وہ میری طرح کا نل آ گیا بلکل نہیں ہی کو جو نہیں اس کو بھی کیل آئی ہیں بس کر دے گے بھینجا لیں خالی ہے اور اگر کو لینے والا آیا بڑھ دے گے بھینجا لیں آپ تو فرمایا کرتے تھے بھین عمر بزرگ گئے ہیں جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہیں کوئی مانگ نہیں نہیں آئے لیکن پھر بھی ہر بندے کو جس طرح کا بندہ جس طرح کا اس کا کام جس طرح اس کو باسمہ جا سکتی تھی ہر حضرت نے سمجھایا مجھے یاد ہے ایک گناہ بیٹھے تھے بندہ آیا عمر رسیدہ سفید بھال حالہ میں نے ویسے دیکھا تھا کہ حکیم صاحب راکھتا تھا حالہ زہر اکثر جو بابے ٹائپ ہوتے تھے ان کو سائیڈ پر بٹھا تھے زیادہ فوکس آیا جوانوں پر دیا کرتے تھے حالہ ابتدا میں میں نے ایک دوبار دیکھا بھی میں نے کوئی بابی ہو رہی آئی تو حکیم صاحب نے کہا اوہ بہتے پرے میں نے اور ایک نوجوان آیا بچہ اچھبیس ستائیس بیس بائیس ٹھارہ انیس والا تو اس کو پاس بٹھا دے تو امی ایک دن میرے دل میں خیال ہے میں نے کہا اللہ حکم ہے بقاعدہ سفید بادوں کا لحاظ کرنے تو حکیم صاحب بابے موپرے باندھے انہیں تو اس نوجوان کو پاس پسا دے تو پھر کہتے ہیں جب ان پاک لوگوں کے پاس بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو یہ خیال پکڑ دیتے ہیں میرا بھی پکڑا گیا تو پھر مجھے فرمانے لگے حضرت جی ان پہ میں اس لئے اتنا وقت نہیں دیتا کیونکہ انہیں مونڈ نہیں پک گئی دیاں چھڑی ہیں منی چھڑن دیاں جو وقت تھا یہ گزار چکے کیونکہ وقت حضرت یہ ہوتا ہے چالیس سے پہلے پہلے بات پھر اس کے بعد بات تو ہے لیکن وہ بات نہیں باتتا ہے کیونکہ چالیس تک یہ ہے جوان پھر تو چالیس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہے چالیس تک مندر بڑھتا ہے اس لئے جتنے بھی انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارے مبعوب علیہ السلام بھی اعلانِ نبوت چالیس سال کی عمرِ مبارک میں باقی تو آپ عالمِ عربہ میں بھی نبی تھے آپ تو تب بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی مٹی تیار ہو رہی تھی اعلان آپ نے تک فرمایا تو چالیس میں بڑے راز پوشید اس نے چالیس سے پہلے پہلے کر لیا کیونکہ چالیس کے بعد پھر ڈھلنا ہے پھر او مول نہیں پڑھا پھر او مول نہیں پڑھا سیزن ہے ناظر سیزن گزر گیا تو اب خجور کا سیزن ہے مول پڑھے گا جڑے پیسے مانگو گے لوگ دیں ضرورت ہے نا بھئی تو ایک موپری دا مول گرمی جنہیں پڑھا ہے گرمی جنہیں کسی نہیں پڑھا ہے یہ وقت ہے بھئی جتنے بیٹھے ہونا چالیس سے پہلے پہلے اپنے اللہ سے شولہ کر لیتے ہیں پھر گزر گیا تو کچھ بھی نہیں پھر بلے جاتا باقی دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن وقت وقت کی مانگو جب ہم نیزور پہ وہ خواہشات کا زور ہوا ہے لیکن مندہ پھر باقی پھر وہ خیمسہ فرمان دے سن کو باب بے اور ہی سن دانے بڑے شوک نہ چپ دے سن کسی کے پاس گئے کو دانے پہا چپ دے تو انہیں باب بے رنوی آکھیا حضرت دانے چاپ رہا انہوں نے کہا نہیں چھاڑے چھڑے انہوں نے کہا چھڑے نہیں اے آکھو داندی نہیں رہے داند نہ رہے تکی چھڑے داند نہ رہے تکی انہوں نے کہا کھڑے نہیں سکتا تے بندہ کے نہیں میں ہوں دوسرے چھڑے چھڑے بابی ہونے تکی نہیں نا کس نے لڑنا لڑی نہیں سکتے لڑنا تے جوانا نہیں مزد تکیم بندہ جوانی جواد آئے نجائے تو غصہ نہ کریں گالم گلوچ نہ کریں جہاں کرنا ہے وہاں کریں میں تو اکثر دکھ سے کہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہیں بھی ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے باقی ہو جو ہی نہیں ہے آپ اس میں یہ لڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کے یہ گرے بانکا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لئے ان کے پاس تک وہ کشمیر والے ہیں وہ آپ کے ایف سی پہ جاؤں جان سے کینٹ شروع ہوتا ہے بورڈ لگا ہوا پتیس کلومیٹر جمعوں میں جائے کئی سال ہو گئے ہیں وہ آپ کی جان کو رو رہے ہیں کشمیر بنیں گا پاکستان گیاں نہیں کو جوان جوانی بخان دے رہے ہیں ہماری جوانی نہیں دے رہی ہے ہماری جوانی نہیں دے رہی ہے ہمیں کمزور پر غصہ آتے ہیں ہمیں بیویوں پر غصہ آتے ہیں باقی یہ کونکر نہیں نہیں دے وہ فلسطین بانے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں آپ کا نام نہیں دیں ایک ہاتھ میں فلسطین کا جنڈا ایک ہاتھ میں پاکستان کا پتہ انہوں نے کہہ رہا ہے کہ تھانو دی دو چھڑھانا ہے بچانا ہے اینہ نے بچانا ہے لیکن ان کو کون بتائی اپنا ملک بچا لیں تو بڑی بات ہے یہ تو وہ نہیں بچا سکے سارے بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں ادھر بندر بانٹ جاری ہے وندن دید نے اے تیرا اے تیرا اے میرا اے میرا پنجاب میرا سن تیرا بلوتستان تیرا کہ کس کا ان کے باپ کا ہے سارے بیٹھ تماشاں دیکھ رہے ہیں وہ بندروں کی طرح بانٹ رہے ہیں ہمس میں یہ تیرا ہے تیرا اللہ کا شکر ہے سارے کا سارا پاکستانہ ہمارا ہے سارا ہمارا ہے لیکن ہے ہی نہیں کوئی بلد بندروں کی طرح دوسرے کو بانٹ رہے ہیں سارے بیٹھ کے پچتر سالوں تماشاں دیکھ گئے بھئی تمہاری مدد کی جائے گی کوئی ارکامت کو کوئی اٹھو تو صحیح بھئی تم نے اٹھنا ہے تم نے آنا ہے بدر میں فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصر تو بھی تو اٹھنا ہے کہہ رہے ہیں کہ تھائیے بھی تنوں پھڑ کے سی ہوں اتنا تو نہیں ہوگا آتو جی آنا پڑے گا باقی پھر ہم چپے چھوڑ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَلَّا فَهُوَا حَسْوَا اٹھتے سہیے اسے اتنا بھی نہیں ہوگا کہ تھانا میدنوں انہا آگی تو آگ ادھر بدر ہی ہمی ہے جی اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں بدر ہی لگی کھڑی ہے پھر بہت بھی سجنان کری اٹھتے ہی کوئی نہیں کہ میں اٹھتے سہی نا کتنوں ہوئی انہا آگی ایسی دھانا ہے اٹھتے ہیں تو مدد کی اگر ارد وہ انگلینڈ سے محمد علی جناہ کو بھیج سکتے ہیں تو اب نہیں کچھ ہو سکتا کوئی محمد علی جناہ تو آئے کوئی اٹھتے اسے کوئی ونسلہ کرے تماشا لگا ہوئے سارے بیٹھ کے تماشا دیکھیں حضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصر باج میں آگی تیری مدد ہوگی وہ لکھے نا محمد علی جناہ دل میں شاید آپ کے بھی دل میں خیال کیس طرح ہوں جی وہ اتنی اتنی بڑے جی وہ فلانا نام فلا یہ تو شودے ہیں چولے ہیں کھچے ہیں یہ سارے یہ لیڈر جتنے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ چنگ ہیں انہوں کٹ کے کھچے ہیں سارے کی سارے محمد علی جناہ کو تو انگریزوں سے بھی لٹتا تھے محمد علی جناہ کو تو ہیدووں سے بھی لٹتا تھے محمد علی جناہ کو پتا تھا اپنے بھی میری مخالفت اٹھے بھئی مسلمانی تھے نا جنہوں نے کانگریز اٹھے بخالفت کی محمد علی جناہ کے دل میں خیال آیا تو آگے سے پھر محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا نوٹ میری آئیے ہمیں دیو محمد علی نا ڈرمہ تیرے نال محمد علی مہ تیرے نال وہ آج بھی آپ کے ساتھ اٹھے تو صحیح اٹھتے کو اس لئے پتر کرو رو رہے ہیں پچھتر شاہ